ایک ایسے سیاستدان لائن پہ موجود ہے جن سے پاکستانی عوام ایک انقلاب یا کم از کم ایک بہت بڑی تبدیلی کی توقع رکھتے ہیں کیا موزے تونگو کو لائن پہ لینے لگی ہو آئیے بات کرتے ہیں کرکٹ کے بعد سیاست کے بھی کپتان عمران خان صاحب سے السلام علیکم خان صاحب کیسے ہیں آپ والیکم اسلام اور بالکل ٹھیک خان صاحب آپ بھی حکومت ہٹاؤ تحریک چلا رہے ہیں نون لیگ اور ایم کیو ایم کا بھی یہی نعرہ ہے تو پھر آپ گرینڈ الائنس میں کیوں نہیں شامل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مومن ایک سراغ سے دو دفعہ ڈسانی جاتا ہم نون لیگ سے بڑی بری طرح دو دفعہ ڈسے جا چکے ہیں اب ہمارے سے بڑا بے فوف کون ہوگا کہ تیسری دفعہ پھر ڈسے جائیں ان سے الائنس بنا کے انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا پڑی بری طرح انہوں نے اے پی ڈی ایم کو برباد کیا ہم سب کو الیکشن کا بوائکاٹ کروایا خود جا کے باہر کے پریشر سے انہوں نے کلا بازی کھا کے الیکشن لڑ لیا اس الیکشن کی وجہ سے آج آسے زرداری ہمارے اوپر ملوث ہے اگر یہ الیکشن نال لڑتے توٹل بوائکاٹ ہو رہا تھا الیکشن اس کے بعد انہوں نے گجرا والا سے خود ہی اپنی پنجاب گورنمنٹ پر سمجھوتا کر کے واپس آگئے اور ہمیں وہاں انہوں نے جنہوں نے اصل جدو یہ تو باہر بیٹھے ہوئے تھے شریف برادران تو تھے ہی نہیں ملک میں ساری تو جنگ ہم نے لڑی اور ہمیں انہوں نے پوچھے بغیر وہاں سے واپس آگئے اب ہم بے فکوف ہیں کہ ہم پھر سے تیسری دفعہ ان کا گراف نیچے جا رہا ہے پہلے تین سال ثبوت بنے رہے ہیں آسے زرداری کے اس کے پیپر انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیے اس کو نظام بچانے کے ملکی مفادات کے لیے اس کو انہوں نے پوری طرح اس کو انہوں نے سنبھالا رکھا جب وہ گرنے لگتا تھے یہ سنبھال دیتے ہیں تو اب یہ کیا ایسی چیز آئی ہے کہ کونسی نئی چیز آسے زرداری نے کیا جو تین سال پہلے نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کرپشن بڑھ گئی ہے جو پہلے نہیں تھی کونسی نئی بات ہوئی ہے کہ اب ان کو ملکی مفادات میں ایک نئی الائنس بنانی ہے ہم بالکل ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے ہم نے پہلے سے کہا ہوا ہے کہ اس ملک میں ان بٹم الیکشن ہونے چاہیے اور ایک ہی حال ہے جب ہم کہہ رہے تھے تو کہتے تھے ایجنسیز کے نام پہ آپ بات کر رہے ہیں آپ پتہ نہیں ان کو کیا ہوا اور مجھے پتہ کیا ہوا ہے ان کا گراف نیچے جا رہا ہے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے مفادات کے لیے اب یہ اس کیمپین پہ آئے ہیں کبھی ہم ان کے ساتھ نہیں ملیں گے کپتان صاحب میٹم الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کے مطابق تین کروڑ ستر لاکھ جالی ووٹ ہے اور اتنے ووٹوں کا اندراج نہیں ہوا بھی تک کب سکروٹنی ہوگی کب یہ ووٹ لسٹوں میں درج ہوں گے اور کب الیکشن ہوں گے تیکھ سپریم کورٹ نے پاکستان کو سب سے بڑا تفہ دیا ہے ہماری ساری جد و جہد کا اگر ایک فیصلہ کر گیا سپریم کورٹ تو ہم سب پاکستانی قوم کو مبارک ہوں کہ سوچیں کہ آٹھ کورٹ میں سے تین کورٹ ستر لاکھ پنتالیس ویسد جالی ووٹ تھا یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ جمہوریت ہے اور وہ شکر ہے سپریم کورٹ نے کوئی اگر یہ سپریم کورٹ چیف جسٹس افتخار کا ازاد سپریم کورٹ نہ ہوتا انہوں نے انہی پارٹیز کے کہنے کے اوپر کبھی یہ نہیں ووٹ رد کرنی تھی جو انہوں نے کر دی ہے اور سارے تین کورٹ ووٹ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے آپ سوچیں کہ ایک کورٹ کے اوپر حکومت کر رہی ہے پیپلز پارٹی سارے تین کورٹ ووٹ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے 35 فیصل ووٹ جالی ہے کونسی جمہوریت ہے ہم نے بالکل الیکشن کا ٹھیک بوئی کارٹ کیا تھا اللہ الحق کا وقت نے ثابت کیا کہ یہ الیکشن فراڈ تھا اسیمبلی فراڈ ہے لیڈرشپ فراڈ ہے ووٹ فراڈ تھی اور یہ جو مسنوعی جمہوریت تھی اس نے اتنا نقصان پچھایا پاکستان کو وہ ڈکٹیٹر نے اتنا نقصان ہی پچھایا جتا انہوں نے پچھایا خان صاحب یہ کراچی میں انسانوں کا قتل عام کب ختم ہوگا جب جی چاہتا ہے بارہ مئی برپا کر دیا جاتا ہے عمران خان کو صوبہ بدر کر دیا جاتا ہے چودری افتخار چیف جسٹس کو ہیرپورٹ پر مبوس کر دیا جاتا ہے یہ کراچی میں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ جی یہ جو ہو رہا ہے یہ ہونا تھا اب دیکھیں نا ایم کیو ایم ساری گورنمنٹس میں بیٹھی ہوئی ہے ہم نے ہمیں کئی چیزیں ایم کیو ایم مثلا وہ ایک یہ خاندان کی سیاست کے خلاف ہے ہم ان کی تائید کرتے ہیں وہ ایک واقعی ایک نئی پڑے لکھے لوگوں کو اوپر لانا چاہتے ہیں اربن لوگوں کو پڑے لکھے ہم تائید کرتے ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب تک یہ بندوق کی سیاست ہوگی کبھی بھی وہ پارٹی اپنے آپ کو جمہوری پارٹی نہیں کہہ سکتی اور کبھی بھی کراچی میں آمن نہیں ہوگا یہی گورنمنٹس یہ دونوں مہین پارٹیز نے بار بار پتہ ہوتے ہوئے کہ وہ مسلح ہیں ان کے ساتھ الائنس کی ان کے ساتھ الائنس کرتے اور پہلے کہتے کہ اپنا وائلنس ختم کریں بندوق کی سیاست ختم کریں اب وہ کیا رہا ہے ساری جو کراچی کی پولیس ہے یا وہ پیپلز پارٹی کے ورکرز کیے ہیں پولیس میں ہیں یا ایمکرم نے اپنے ورکر ڈالے ہوئے ہیں اب وہ پولیس کیسے اس ملک میں امن اور انصاف دے گی کیسے کرے گی اپنے مجرموں کو آپ بجاتے ہیں دوسرے مجرموں کو آپ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیسے امن آئے گا اوپر سے اے این پی وہ بھی بیٹھی ہوئے ہیں سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں یاد رکھیں یہ سارے پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں جب بھی لوگ مرتے ہیں رمان ملک صاحب وہاں پہنچتے ہیں کوئی مکمکہ کر کے آ جاتے ہیں اور آپ اوپر تو مکمکہ کر رہے ہیں جن لوگوں کے بچاروں کی لاشے پڑی ہیں جن کے گھر والے مارے گئے ہیں ان کا کیا بنے گا جس طرح کہ یہ کوئی اوپر سے لڑائی ہے جی مکمکہ ہو گیا ان پھر تھوڑی دیر کے بعد لوگ مار جاتے ہیں کیونکہ یہ جڑ کے اوپر تو جا ہی نہیں رہے اور اس سارے مسئلے مسائل کی جڑی یہ ہے یہ وہ مسئلہ گروپ پھر رہے ہیں ان کو سٹیٹ تحفظ دے رہی ہے سٹیٹ بچا رہی ہے ریاست کے اندر پولیس ان کو تحفظ دے رہی ہے اور جس کو فیصلہ کرنا ہے وہ دہشتگار کر کے مار دیا جس کو آپ نے فیصلہ کیا لیکن جو اپنے دہشتگار دے ہیں ان کو آپ کو بقاعدہ پولیس اور رینجرز یہ تحفظ دیتے ہیں کیونکہ اوپر سرکار بیٹھی ہو گیا ان کو فائدہ کرانے لیے کبھی کراچی میں امن نہیں ہونے لگا اور کراچی میں اگر امن نہیں ہوگا پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا اس کا صرف ایک حال ہے پاکستان کے اندر ایک پولیس فورس بنائی جائے جو کسی پارٹی سے افیلیشن نہ ہو اس کی ڈی پولٹسائز کریں پولیس کو انٹیلیجنس ایسی ہو وہ کسی کو نہ چھوڑے کپتان صاحب مخالفین کا کہنا ہے کہ آپ کے صبائی اور قومی اسمبلی کے امیدواران نون لیگ اور پی 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 کے مسترد کیے ہوئے ہیں یعنی آپ کے اسے دو نمبر چوائس آئی ذرا یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ بات درست ہے تو اس دو نمبر ٹیم کے ساتھ آپ ایک نمبر انقلاب کیسے لائیں گے نپولین کی ایک ایک کہہ تھا ہے وہ بڑا عظیم جنرل تھا کہ سو گیدروں کی فوج جس کا سردار شیر ہو وہ ہرا دے گی سو شیروں کی فوج جن کے سردار گیدر ہو جو بھی ٹیم ہوگی آنے والی الیکشن میں میں آپ کو آج رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ تحریک انصاف ان سب کو سویپ کرے گی انشاءاللہ وہ کیوں کرے گی کیونکہ لوگ بے افکوف نہیں ہیں یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ڈرامے کر رہے ہیں کبھی ادھر کلابازیاں کبھی ادھر کلابازیاں اور سب ملکی مفادات کے لیے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں ان کو یہاں کی جو ٹی وی انہیں ہر روز ٹیلی ویجن پروگرامز میں ان کی پہلے کیا کہہ رہے تھے اب کیا کہہ رہے ہیں سب ان کو ننگا کر کے رکھتی ہے عوام بھیڑ بکریہ نہیں ہیں وہ ابراہیم لنگن کی ایک کہات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں سارا واقع سب کو پاگل نہیں بنا سکتے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پرانے دن ہی ہے ہم پھر وہ ڈرامے کر کر آ کے یہ جو آپ گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں تین سال مزے لوٹ کے یہ لوگ یہ پاکستان بدل گیا ہے یہاں ایک نیا نوجوان کھڑا ہو گیا ہے جو ان سب کو سمجھ بیٹا ہے اور ان سے متنفر ہو گیا ہے وہ تبدیلی چاہ رہا ہے اور میں آپ کو یہی دکھاؤں گا کہ جو بھی ہم کینڈیٹس لیں گے کسی بدنام کینڈیٹ کو تحریک انصاف ٹکٹ نہیں دے گی ہم باقی پارٹی سے ہم نے بڑے اچھے چھے لوگ ہیں جکڑے ہوں ہیں نظام کے اندر ان کو ہم لیں گے لیکن اگر ہمیں بدنام کینڈیٹ اگر ہمیں چوئیس ہوئی اس سے بہتر ہمیں پڑے لکھیں نوجوان کو کھڑا کریں گے اس کا مقابلہ کروائیں گے ہم اپنی عوام کو ایک صاف ایک چوئیس دیں گے فرق صاف ظاہر ہوگا تحریک انصاف کے کینڈیٹ کو اور باقیوں کا کپتان جی آپ اکثر زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب سے ٹیکس وصول کرنے کی بات کرتے رہتے ہیں ذرا یہ فرمائیے کہ اس جون میں ان دونوں صاحب نے کتنا انکم ٹیکس دیا اور آپ نے اپنے ٹیکس ریٹرن کتنی بھری میرے جو ٹیکس سب سے پہلے پچھلے سال میں نے اٹھارہ لاکھ کے قریب ٹیکس دیا ساڑھے اٹھارہ لاکھ انکم ٹیکس میرے جو سارے احساسے ہیں یہ میں آپ کو ایک سمجھانا چاہتا ہوں کہ احساسے میرے نام پہ ہیں کسی اور کے نام پہ نہیں ہیں میں نے بچوں کے نام پہ کوئی چیز نہیں چھپائی میری کوئی باہر پروپٹی نہیں ہے اٹھارہ سال باہر میں نے کرکٹ کھیل کے باہر آمدنی کمائی سب کچھ پاکستان میں جینا مرنا پاکستان میں اور اپنے نام پہ جب آپ اپنے احساسے اپنے نام پہ رکھتے ہیں آپ کے بینک اکاؤنٹس کے اندر آپ کا پیسہ ہوتا ہے وہ جو بینک اکاؤنٹس آپ ٹیکس والے کو دیتے ہیں آپ ٹیکس نہیں بچا سکتے یاد رکھیں کہ میں ٹیکس جاؤں بھی تو نہیں بچا سکتا میں پکڑا جاؤں گا سب کچھ میرے نام پہ ہے ان کا کیا مسئلہ ہے ان کی اپنے نام پہ ہی کچھ نہیں آپ اگر ان کی ذرا احساسے دیکھیں تو آپ کو تارسہ جائے گا جی غریب ترین لوگ ہیں بچارے مسکین ہیں بچاروں کے پاس گاڑیاں بھی کرائے کی ہیں وہ اب بچوں سے کرزے لیے ہوئے انہوں نے گزارے کر رہے ہیں اور عرب و پتی ہیں ڈالر کے اندر ٹرمز میں روپائیوں میں نہیں ڈالروں میں عرب و پتی ہیں یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے احساسے ڈیکلیئر کریں ساری دنیا کے اندر قانون یہ ہے کہ جو جس کے کوئی پولٹکس کرے اگر آپ نے احساسے ڈیکلیئر کی ہیں اور آپ کے پاس اس سے زیادہ کوئی چیز بھی ملتی ہے سرکار فوری طور پر اس کو ضبط کر لیتی ہے اور ان کو جیل میں ڈال دیتی ہے جھوٹ بولنے کے لیے یہ باہر کے قانون میں بتا رہا ہوں یہاں کیوں نہیں ہے قانون پاس کرتے بتائیں نہ اسیملی نے غریب لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دیا ٹیکسز لگا لگا کے اب صرف ہوا کو ٹیکسز لگانا رہ گیا مہنگائی کی انتہا کر دیا انہوں نے ٹیکسز لگا کے لیکن خود کیوں نہیں ٹیکس لیتے یہ کیوں نہیں قانون پاس کیا کہ ہم سارے سارے بینامی احساسوں کو غیر قانونی کیوں نہیں کیا انہوں نے کیونکہ خود ملوظ ہے سب یا چوری چھپانی ہے انہوں نے یا اپنے ٹیکس بچانے تو جب لیڈرشپ ٹیکس نہیں دے گی عوام اپنے خون سے مہنگائی کے ذریعے ٹیکس دے گی اس لیے جب آپ نے بات پوچھی کہ میں نے کتنا ہے میں اپنی آپ کو پھر سے اپنی ٹیکس جتنا میں نے دیا ہے جتنی میری جائداد ہے وہ ساری پھر میں ڈیکلیئر کروں گا پچھلے سال میں نے سب کے سامنے بتایا میں نے ساڑھے اٹھارہ لاکھ ٹیکس دیا ہے کوئی میرا سب کے پاس ہے میرے الیکشن کمیشن کے پاس ساری میں اپنی پہلے کا بھی میرے احساسیں ہیں آپ سب دیکھ لیں پہلے احساسیں تو آپ یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ جو بھی اگر میرا احساسہ بڑھتا ہے کدھر سے آمدنی آئی تاکہ آپ کو سب آپ کے سامنے ہو اور اسی طرح میں کہتا ہوں ان کو بھی کرنا چاہیے خواتین ادرات وقت ہوا چاہتا ہے وقفے کا ملتے ہیں وقفے کے بعد میں ایک امیر آدمی اس کو سمجھتا ہوں جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی